اب کرنا کیا یہ نہیں کہ بس نیکی کرلے اس کے بعد جو مرضی کیا گناہوں سے بچا اور جو مرضی نہیں بلکہ استقامت اختیار کرنی ہے استقامت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنی عادت بنا لیں کہ جس کے بغیر اب آپ چل نہ سکیں کہتے ہیں انسان اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے یہ عادت سے مجبور ہے تو عادت وہ چیز جو انسان کے فطرت بن جائے کہ جس کے بغیر پھر انسان نہ چل سکے کچھ کام نہ کر سکے تو گویا اللہ پر ایمان ایمان لانے کے بعد عملی زندگی اختیار کرنا اور اس کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا کیا مطلب کہ زندگی کے شب و روز اللہ کی ذات میں فنا ہو جائیں فنا فی اللہ جسے کہا جاتا ہے یہ علم تصوف کی اسطلاح ہے کہ انسان کا دیکھنا اللہ کے تابے انسان کا سننا اللہ کے تابے بولنا اللہ کے تابے چلنا پھرنا اللہ کے تابے کہ اللہ بھی ایک موقع پر فرما دیتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے کان ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں